آٹا مہنگا یا آٹا مہنگا یا روٹی مہنگی آرچینی مہنگی یا دالے مہنگی یا سبزی مہنگی پر موت ہے سستا یا موت ہے سستا یا موت ہے سستا گو امران گو امران گو امران گو امران گو ظالم گو ظالم دوستو میں نارے لگاؤں گا پھلاول کے اور تقریر کرے گا پھلاول کا سپائی سائی مراد علی شاہ صاحب اور نارے لگو آبامی لیٹر آبامی لیٹر حقیقی لیٹر جامولی لیٹر آبامی لیٹر اب آیا آیا لوزگار ہے لایا خوشیاں ہے لایا بی پی کا پیٹا لوزگار کی زمانت مہنگائی کا خاتمہ یہ سل نیازی مہنگائی کا خاتمہ دوستو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شیخ صلفقہ علی بھٹو کے سپائی بے نظیر بھٹو کے بھائی بہد اور باپ کے بہد اور بیٹے سالہ رسن وزین علیہ سن جناب سید مراد علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب منظور حسین وسان صاحب سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ وکار میدی صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ یہاں صوبائی کابینہ کے ممبران ایم این اے ایم پی اے پارٹی کے عودے داران ملیر کی تنظیم اور مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے اس عظیم الشان ریلی اور اس پروٹیس میں شامل ہونے والے میرے ملیر کے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم جی بھٹو مجھے وکار بھائی نے دوپیر میں کہا کہ جی ملیر کی تنظیم بلاول مجھے وکار بھائی نے کہا کہ ملیر کی عوام ایک ریلی نکال رہی ہے اور اس ناہل حکومت اس کے آئینہ دکھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ نہیں اس ریلی میں اور اس پروٹیس میں میں خود شریک ہوں گا اور میری کابینہ کے دوست بھی انہوں نے کہا ہم سب آئیں گے تاکہ پتا چلے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ ہیں اس ناہل سیلیکٹڈ حکومت نے جو عوام کا حال کیا ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے گھتے وہ ملیر کے عوام کو گھوڑوں پہ لے آئے ہیں تیل کی قیمت جو ایک سو چالیس روپے لیٹر ہو گئی ہے اور کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تیل اس سے سستا ہے رہے بھائی تم اس پاکستان سے نکلو جب تک تم اس پاکستان میں ہوگے یہ لوگوں کے اوپر ایسے ہی سنداتے رہو گے اور حالت یہ ہے کہ عوام کا جینا دھوبر ہو گیا ہے اس مہنگائی کا جو طوفان پچھلے تین سال میں آیا ہے جو اس وقت قیمتیں ہیں اور اس نائلی جی وجہ سے جو لگ رہا ہے کہ جب تک یہ رہیں گے لوگوں کو کوئی بھی سکون نہیں ملے گا آٹے کی قیمت ستر پچھتر روپے کلو کر دی چینی جو تین سال پہلے پچاس پچپن روپے کی تھی اب ایک سو پندرہ ایک سو بیس روپے کلو تک پہنچ گئی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ آپ کی جو آوازیں ہیں یہ جو آپ کے نعرے جو ہے بھائی یہ شرم بھی نہیں ہے ان کو ان کو کوئی شرم نہیں ہے ان کو شرم آپ دلاؤ گے اور انشاءاللہ تعالی چلو پھر پانی میں دوب کے یہ مریں گے جو میرے ملک کے غریبوں پہ یہ ایک تکلیف دار ہے انشاءاللہ تعالی ان کو دوبنے کے لیے چلو پھر پانی بھی نہیں ملے گا وہ امام کا سمندر ہے جو ان کو دوبوائے گا اور اس سے اوپر جو انہوں نے بڑے بڑے ارستو لا کے بٹھائیں وہ کہتے کیا ہیں ایک میں نے سنا آج وہ کہتا ہے کہ جی وہ ایکسیلیٹر پہ آؤں ہے قوم تیزی سے اوپر جا رہی ہے ملک تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور اس لیے مہنگائی آ رہی ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں یہ ترقی تم اپنے گھر پہ رکھو ہماری جان چھوڑو یہ آٹا چھوڑو یہ چینی چھوڑو ہماری جان چھوڑو اور غریبوں کو رہنے کا حق دو اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت جلد جو آپ کا نعرہ ہے جو ابھی نعرے ہم لگا رہے تھے کہ اس غریب عوام کی نجات صرف بلاول بھٹو زرداری ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مدد سے بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا وزیراعظم بنے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مہنگائی اس ظلم سے نجات دلائے گا یہ دوسرے پھر عرستو آئے انہوں نے ایک بیان دیا کہ ڈالر کی قیمت بڑھے یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ اس کے اپنی ساری کمائی ڈالروں میں ہے اس لیے کہ ساری عمر اس ملک سے بھار رہا ہے اس کو ان غریبوں کا پتہ نہیں ہے کہ ڈالر اور یہ خود ہی حضرت کیا کرتے تھے اجھے کہتے ہیں نا یہ عمران خان کو جواب دینے کے لیے کسی اور کو ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو جواب دیتا ہے آپ اس کی اپنی کتنی اسی کا کہنا تھا نا کہ ڈالر جب اوپر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے ڈاکو ہے تو اب آپ بتائیں کون چور اور کون ڈاکو جب تین سال میں پچاس روپے سے اوپر ڈالر ہو گیا تو آپ خود بتائیں کہا تھا کہ اگر ایک روپیہ ڈالر گرتا ہے تو پانچ سو ارب ڈالر کا کلزہ چڑ جاتا ہے اب یہ تو حساب بھی ہم سے رہ گیا جس مہنگائی میں جس کلزے میں یہ پورے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لئے یہ جل جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت جل جا رہا ہے اور ایک پیغام ذرا سن لو میں آپ سب کے سامنے دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تم جل جاؤ گے اور اب گھبرانا نہیں اب تم جانے والے ہو گھبرانا نہیں انشاءاللہ 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 اس ملک کے عوام اپنا حق واپس لے کے رہیں گے جو الیکشن ہم سے چوری ہوا تھا وہ حق ہمیں واپس ملے گا وہ حق لوگوں کو واپس ملے گا اور اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حقیقی جمہوریت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں آئے گی اور ملک کو نجات دلائے گی میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ چیمن صاحب نے یہ کال دی ہے پورے پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہیں اور یہ عوام کی آواز ہے یہ ان غریبوں کی آواز ہے یہ ان مزدوروں کی آواز ہے یہ ان کسانوں کی آواز ہے جو انشاءاللہ امران خان کو اسلام آباد سے وزیراعظم ہاؤس سے باہر نکال کے ہی دم لے گی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جہاں کھڑا ہوں یہ سارا انڈسٹرل ایریہ ہے یہ سارا مزدوروں کا علاقہ ہے آپ نے سنا ہوگا پرسوں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا ہم نے وزیر محنت کو کابینہ نے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آسف علی زرداری صاحب کی ادائیت پہ یہ کہا ہے کہ یہ یقینی منائیں کہ جو کم از کم پچیس ہزار روپے ہم نے مزدوروں کی تنخواہ کیے وہ ملے سب کو اور کابینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پچیس ہزار تو آج سے تین چار مہینے پہلے ہم نے سٹ کی تھی یہ جو مہنگائی کا توفان ان ناہیلوں نے برپا کیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں بڑھانی پڑے گی اور انشاءاللہ اب تو ہم جو کہتے ہیں وہ وفا کی وزرہ بھی یہی بات کرتے ہیں پہلے ہماری مخالفت کی اب کہتے ہیں کہ نہیں تنخواہیں بڑھانی چاہیے بڑھائیں گے نہیں زبانی خرچ کریں گے حکومت سندھ کا فیصلہ ہے ہم اپنے ہر ملازم کو کم از کم پچیزار روپے دیں گے اور ہم یہ انشور کریں گے اس کو یقینی بنائیں گے کہ ہر ملازم کو چاہے وہ دکان پہ کام کرتا ہو چاہے کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو اس کو کم از کم پچیزار روپے ملے اور یہ بڑھا کے ہمیں لگتا ہے کہ تیس ہزار سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور آپ کی حکومت آپ کی پارٹی ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہے گی وہ سرمایہ داروں کے ساتھ نہیں رہے گی ان کو اپنے خرچوں میں کمی لانی ہے ان کو اپنے یاشیوں کو کم کرنا ہے لیکن مزدور کو اپنا حق ملنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی حکومت حسن یہ یقینی بنائے گی کہ مزدور کو اپنا حق ملے انشاءاللہ تعالی حقومت حسن یہ جو شیئمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایتوں پر پورے پاکستان میں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں مہگائی کے خلاف اور لوگ خود سے نکل کے آ رہے ہیں ہم سے سوال بھی یہ ہوتا ہے جہاں جاتا ہے یہ دن مہگائی کے لیے حکومت کو نکال بھال کیلئے کرتے ہیں اس وفاقی حکومت کو تو انشاءاللہ تعالی یہ دھرنوں کا نتیجہ یہی ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر آزم بنیں گے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت وفاقی حکومت جلد اپنے گھر جائے گی آپ لوگ کے مدد سے میں آخر میں میرا گلہ بہت جلدی بیٹھ جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے میں ایک نعرہ ضرور لگاؤں گا سارے جو دوست ہیں وہ دور تک ادھر بھی سن رہے ہیں مجھے میرا نعرے کا زردار جواب دیجئے گا تاکہ اسلام آباد میں پتا چلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے غریب لوگوں کے ساتھ ہے میرے بھٹا بیلاول 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 پاکستان پیپلز پارٹی